ایسے ہی لکھنوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملا لکھنوں میں ایک مول کھلا ہے وہ مول اپنے بیوسائیق پرتستان کو لے کے کام کر رہا ہے اور اس کو لے کر کے رازنیتی کا اٹھا بنانا اناوستیک بیان بازی جاری کرنا اور اس کے نام پر پھر سڑکوں پر پردرسن کر کے لوگوں کے آوہ گمن کو بادیت کرنا اور بار بار لکھنوں کے پرساسن کے کہا گیا سب کے بابزود بھی اراجکتہ پیدا کرنے اور سامپردائیق بدویس کی ستیتی پیدا کرنے کا جو کچھ ست پریاس ہو رہا ہے یہاں پہ بکنوں پرساسن کو بہت گمدیرتہ سے اس کو لینا چاہیے اس پرکار کی کسی بھی سرارت کو شویکار نہیں کرنا چاہیے سکتی سے ایسے تتوں سے نپٹنا چاہیے جو اناوستیک معاملوں کو بڑھاوہ دے کر کے ماحول خراب کرنے کا پریاس کرتے ہیں بہت سارے مادیم ہیں اگر کسی کو سوشنا لینی ہے وہ سوشنایں ان لوگوں سے جا کے لے سکتے ہیں لیکن کوئی ہستک سے کر کے آوہ گمن کو بادیت کرے گا میں نے پہلے کہا کہ سڑکوں پر یا پوجہ کے لئے یا کسی بھی انیا کارکرم کے لئے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو کسی بھی پرکار کی انمتی نہیں دی جانی چاہیے جو ساسن نے پہلے سے بیوستہ بنائی ہے اس کو ہم سکتی سے لاغو کریں چیزوں کو تیہ کریں دوسرا کعورد اس ساون کے مہینے میں الگ الگ جگہ الگ الگ پرکار کی کارکرم ہوں گے کہیں جلاویسے کے کارکرم ہوں گے کہیں پہ یاترائیں نکلیں گی کہیں ساون میلے کے کارکرم ہوں گے کہیں پر انہے بڑے کارکرم ہوں گے ہم اس بات کو دھیان میں رکھیں گے کہ سرکسہ اور سترکتہ کے بارے میں لیکن جس پرکار کے ایلٹ آ رہے ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوئی بھی سرارتی تتوہ ماحول خراب کرنے کے لئے کسی بھی کعورد یاتری پہ حملہ کر سکتا ہے راتری میں بسرام کر رہے ہیں اس سمیں ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے کوئی انہیں گھٹنا گھٹی تو سکتی ہے اس لئے جہاں بھی ان کا راتری بسرام ہو اس کے آس پاس کا سرکسہ کا باتان بہترین ہونا چاہیے جہاں جس روٹ پر بھاری ماترہ میں کعورد یاتری چلے وہاں پر ٹریفک ڈائیورجن کی بیوستہ ہو اور ٹریفک ڈائیورجن اس روپ میں ہو کہ کسی کو بھی اس کا اولنگن کرنے کی پرمیشن نہ ہو اس کو بھی ہم دھیان میں رکھ کر کے دیکھیں سیوالے ہوں گے مندر ہوں گے ان سب ہی کے آس پاس ہم دیکھیں کہ کوئی جر جر بھون ہے پر ساتھ کے سمیے میں وہاں گر نہ جائے اور اس کے کارن جنہانی نہ ہونے پہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو وہاں پر دھیان میں رکھنا ہوگا بڑے دیوالیوں میں سیوالیوں میں پھیل نینترن کے لئے ہم لوگ پہلے سے ہی مندر پربندن کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی کاریوشنہ بنا لیں